کیونکہ میوار کی ایک ریتی رہی ہے نہ ہم تیرے آگے چلیں گے نہ ہم تیرے پیچھے چلیں گے قدم سے قدم ملا کر ساتھ ساتھ چلیں گے ہم کو یاد ہیں وہ ساکے ہم کو یاد ہیں وہ جوہر آج سمیں بدل گیا ہے کلم کا یگ آیا ہے کشتری بندوں ہتھیار بدلنے کی آوشکتہ ہے اور انگزیب اور ان کی جو مغلیہ سلطنت ہے اس کی تابوت میں انتیم کل ٹھوکنے کا کام کشتری سماج نے کیا رہا ہے یہ مہان بیوار کی تپو گھومی اور دنیا کا سب سے سندر تم شہر ہدایپور اور آج کا یہ ایک سرن میں آیوجن جس کی کلپنا آج سے ڈیڑیا دو ورش پہلے ہمارے ہی اپنے ایک کاری کرتا اور جالم جنگی نے اپنے من میں دھار کر کے اور سماج کے سامنے رکھی تھی آپ اور ہم سب سمپون مہوار اور مہوار کے جتنے بھی ایک چتری سنگڑھا کے کام کر رہے ہیں ان سب سے آگرہ اور نیوے دن کیا گیا ہے اور ان سب نے اس آگرہ اور نیوے دن کو سویدار کیا اور آج یہ روپ ساگار لے کر کے آپ سب کے سامنے یہ بشتر چتری سمیلن پس اس مہتے سمیلن میں جو کسی فریچے کا مہتاز نہیں پیچھلے پندرہ سو ورش کا سونڈی نیتھیاس جو اس بھارت ورش کی بھومی پر شاہی سے نہیں کھون سے لکھا گیا ہے اس راج ونش کے مہتے کوری دپل آریا کول دیوہ کر کے پتر پرمشد پرم آدھرنی مہاراج کمار صاحب ہمارے بیچ بیراج نے اس سمیلن کی گریمہ کو پڑھا لیا اس سمیلن میں آپ کے ساتھ ہی آدھرنی کمرانی صاحب مہیوہ کماری جی میوار کی بیراج رہی اس سمیلن میں ہمارے بیچ مہمان کے طور پر کوش بیہر کے مہاراجہ بھی بیراج بان اس سمیلن میں اکھیل بار کی کشتری مہا سبا کے جتنے بھی ہمارے مہتے سنگٹھن ہیں ان سب کے اتیاکش جوئن سیکیٹریز اور وہاں کے پرتی ندی بیراج مان ہیں اس سمیلن میں میوار کے سبھی ساتوں جیلوں سے میوار واغڑک چیتر کی کشتری مہا سبا واغڑک چتری مہا سبا میوارک چتری مہا سبا سبھی سردار اپس دیتے ہیں ہماری مہتی سستائے کرنی سے ان کے بھی جو پردیش حدیقس راستی حدیقس مہتے پدادی کاری ہمارے بیچ میں دمان ہیں اور ایک جو کسی پریتے کا محتاج نہیں ہمارے میوار کا ہی اوزلہ ہستاکشر جس کے بھالے کی سئی کے بینا میوار کا سنویدان ادورہ رہتا تھا مارا رنڈی سنگھ جی بندر بھی ہمارے بھی سب اتنی بیراج مان ہیں آپ سب کا اور سیکڑوں کی تعداد میں پدار ہوئے جن کے دل میں کشتریتور کا ججبہ ہے اور اتنی ناری شکتی آج پہلی بار اس میٹنگ میں نظر آ رہی ہے آپ سب کا اس میوار کی تپو بھومے پر سواگت ابھی نندن کرتے ہوئے ہرش اور گھروں کا انوبہ کر رہا ہوں آج کے اس مہتے سمیلن میں میں نیوے دن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سمیلن کے مادیم سے ہم نے چار پانچ مکھے مدے کشتری سماج کے سامنے جو جولن سمشیاں کھڑی ہوئی ہے اس کے لئے ہم نے ویچار کرنے کے لئے اس سمیلن کا آگاچ کیا ہے ہم کیسے ہمارے کشتری سستتی کو جاگرت رکھ سکتے ہیں سچید رکھ سکتے ہیں سرکشت اور سرکشت رکھ سکتے ہیں اس پر ویچار کریں گے ہمارے بیچ میں اس سمیلن کے لئے ہمارے کی نوٹ سپیکر کے روپ میں گڑمان نے اپستیتے ہیں آدھینی راگو صاحب ہمارے بیچ میں اپستیتے ہیں آدھرنی پرکاس سنگھ صاحب ہمارے بیچ اپرتی تھے آدھرنی ڈی جی صاحب بہدور سنگھ جی ہمارے بیچ اپرتی تھے ہیں ہمارے بیچ میں وائس چانسلر آدھرنی سارنگ دیوت صاحب اپرتی تھے ہیں وپال نوبل سستان کے مہتی سستا کے سیکیٹری آدھرنی ڈاکٹر مہندر سنگھ آگریہ ہمارے بیچ ہیں اور راجہ دیراج بنیڈا ہمارے بیچ براجے ہوئے سبھی جیلوں کے جلادکس براجمان ہیں ہم اس پر گور منتھن اور چنتن کریں گے ایک دوسرا ویشہ آتا ہے کہ کشتری سستی کے بعد میں کشتری اتھیاس کے وکرتی کرن پر کام ہو رہا ہے لیفٹی سستا ہے اس دیش کے اندر کچھ ایسے ویچار جو پچھلے کئی ورسوں سے پالے جا رہے ہیں کبھی فلموں کے مادیم سے کبھی سہیت کے مادیم سے کبھی پاٹی کرموں کے مادیم سے کشتری کو نائک کی جگہ کھل نائک بنانے کا پریاز کیا گیا ہے ہماری قوم جو بیس کروڑ کشتری اس بھارتور میں نواز کرتے ہیں اگر ہم ہماری ایکتہ قائم کر کے اس پر آواز اٹھائیں گے ان کے قدسط ارادوں پر ورام لگ جائے گا نشتیتی ورام لگ جائے گا کشتری سماج آج دورائے پر آ کر کے کھڑا ہے ہمارے سامنے روزگار کی سمشیہ کھڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے شکشہ میں سمشیہ کھڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے نیترتب میں بھی سمشیہ ہم کو کئی نجر آتی ہے کیونکہ آجادی سے پورو دو طرح کی ویوستہ میں کشتری سماج رہ رہا تھا ایک دیسی ریاستوں میں دیسی ریاستوں میں رہنے والے کشتریے کے ساتھ جاگیر پرتابی تھی دوسرے کہیں ڈائریک شاسن سے جڑا ہوا تھا ایک سیدھے بھارتورس کے اس کونوں میں جہاں ریاستیں قائم نہیں تھی ہم انگریجوں کے عدید تھیں ان کی سمشیہ ہی اپنی تھی ہماری سمشیہ ہی اپنی تھی ہم ان سب سمشیہوں پہ اس کے نیرہ کرن پہ ویچار کریں ویمش کریں اتھیاس کے وکرتی کرن کو صدارنے کی بات کریں اور ہمارے عطید کو ہمارے جو پوراتن اتھیاس ہے ہماری جو سسکرتی ہے ہماری جو ویراست ہے اس کے اوپر ہم گمبیرتا سے سوچ اور ویچار کریں یہ میوار اس کشتری سسکتی کا پچھلے پندرہ سو ورش نیتر تو کرتا آیا ہے اور سب کو سمانتا کے ساتھ سب کو سہج باؤ سے لیتے ہوئے کیونکہ میوار کی ایک ریتی رہی ہے نہ ہم تیرے آگے چلیں گے نہ ہم تیرے پیچھے چلیں گے قدم سے قدم ملا کر ساتھ ساتھ چلیں گے آج یہ سندش پورے دیش میں اس میوار کی تپو بھومی مہارہ پرتاب کی بھومی پدمنی کے جوہر کی بھومی کمبہ کے مہان ویجیوں کی بھومی سانگا کے اس شوری کی بھومی ہم کو یاد ہیں وہ ساکے ہم کو یاد ہیں وہ جوہر آج سمیں بدل گیا ہے کلم کا یگ آیا ہے کشتری بندوں ہتیار بدلنے کی آوشکتہ ہے شمشیر ماں بھوانی کی پرتیق ہے وہ نشت ہمارے پاس ہونے چیئے عشو شکتی کا پرتیق ہے وہ نشت ہمارے پاس ہونے چیئے لیکن کلم کی دھار دینے کے پریاس کریں گے تو کشتری سماج سس نیترتوں میں ساتھ آ کر کے دیش کی راجنیتی میں اپنی اہم بھومی کا نباب آئے گیا دو ہی قوم ہوتی ہے دنیا کے اندر ایک شاشک اور شاشت آج سے سیکڑوں ورش پہلے کی اگر بات کریں ایک ہزار سال تک ویدیشی آکرانتوں نے آ کر کے اس بھومی کی سنسکتی کو نشت کرنے کا پریاس گیا کبھی تک شیلہ میں چھ مہینے تک دعا ہوتا رہا کبھی نالندہ کی سبیتہ اور سنسکتی کو جلائے گیا کبھی دیو سومنات کے پویتر مندر کو پویتر کرنے کا پریاس کیا تو کبھی میوار کی بھومی پر بھی آ کر کے اورنگ جیب جیسے کچھت اور ناپا گیرا دے آئے مہارانہ راست جنگ نے اس کو دھول چٹا کر کے اور اس اورنگ جیب اور ان کی جو مغلیہ سلطنت ہے اس کی تابوت میں انتیم کل ٹھوکنے کا کام چھتری سماج نے کیا رہا ہے ہمیں یاد ہے دیش کے کونے کونے میں ہم نگا لینڈ کی بات کریں ہم ترپورا کی بات کریں ہم میگا لے کی بات کریں ہم ویش بینگول کی بات کریں کچھ بیہار کی بات کریں ہم بیہار کے ان علاقوں کی بات کریں ہم اتر پردیش کے رجواروں کی بات کریں یا دکشینی بھارت میں جو بھین رجوارے راجو کے روپ میں جن کو سرنیم راجو ہے بڑی بڑی ہمارے پاس وہاں پہ ریاستیں تھی سلطنتیں تھی ان کی بات کریں کشتریوں میں نیترت بھی کمی نہیں ہے لیکن ایک جھوٹتا لانے کا پریاس ہم کو کرنا پڑے گا کروڑوں اشو شکتی کی تاہت کشتری سماج کے اندر ہے کشتری سماج کا رتھ چورائے پہ کھڑا ہے سبھی اشو کی دشا الگ الگ ہے کروڑوں اشو شکتی لکنے کے بعد بھی وہ رتھ ایک انچ وکاس کا رتھ ہل نہیں پا رہا ہے ہمیں ایک موکھی ہو کر کے سبھی طاقت کو ایک طرف لگانے کا پریاس کرنا چاہیے آج سمپور دیش کا کشتری سماج اس منج کی طرف دیکھ رہا ہے اس ویسویک شمیلن کی طرف دیکھ رہا ہے ہم سب ایک جھوٹ ہو جائیں من کا بید مت کا ہو سکتا ہے من میں بید پیدا نہیں کریں ہماری انتھڑیاں آپس میں گھتی ہوئی ہیں چھتیسی کھتری کل جتنے ہیں وہ سب آپس میں گھڑی کی ٹاکو کی طرف گھتے ہوئے ہیں ہم روزگار کے نئے اوسر پیدا کرنے کے لئے کیا کام کر سکتے ہیں ہم ایڈویسٹیٹیو جوب میں جانے کے لئے کیا کام کر سکتے ہیں راج نیتی کے اندر ہماری سہب آگیتہ دنوں دن کم ہوتی جا رہی ہے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ہمیں چلنے کا پریاس کرنا پڑے گا ہم کو ہمارے مہا پروشوں کی جن کا جو مہا پروشوں کی مورتیاں لگا کر کے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے رگوں کا ان کے خون کا انش ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ دنیا کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا ہمیں ہماری سسکرتی کو ہماری وراثت کو ہماری نیترتوکشمتہ کو ہماری سہج بہتر برتی جس کو کہتے ہیں کہ ہم سب جھوٹ ایک جھوٹ ہو کر کے ایک مل کر کے چلیں ایک چھوٹا سا پریاس کشتری سماج کے چرنوں میں یہ ہمارے سبھی مہتے سنگٹن میں ہمارے مارک دکشک مانڈل کے سبھی سدشیہ جس میں ڈاکٹر سارنگ دیوت صاحب مارا زندیر سنگ جی بینڈر ہمارے سمبانی آدھرنی بالو سنگ جی کاناوت صاحب آدھرنی گنپا سنگ جی ناریلا جانم سنگ جی جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور وہ ہمیشہ وہ سبھی سیکڑک شتری ہے وہ سماج کے گنمانے جنہوں نے رات دین اس کام کے لیے ایک کیا ناری شکتی کا بھی بہت دنیواد ہماری یہاں بہن بیراجمان ہے جنہوں نے اس مہتے کام میں اور ڈاکٹر کمل سنگ راتھوڑ جنہوں نے اس کے سوامیریا کے بیوچن کے لیے کام کیا اور جب اتنے بڑے آئیزن ہوتے کھرچے لاکھوں روپے میں ہوتے ہیں ہمارے ہی سماج کے ادیوگ پتی کے ایک شکسیت ہے بڑے سرل سوہاو کے دھنی آدینی گھنپتنا جی جو ایک گاؤں کے سرپنج بھی ہے وہ دمی ہے ہمارے دوسرے ساتھی اور سیوگی آدینی مدن سنگ جی ماروتین دندن گروپ اور ہمارے تیسرے سیوگ کے روپ میں جو کسی پہچان کا موتاج نہیں وہ چنڈاوت راجونس کا گرانہ جو باؤں جی راج کرتی شیش گنشام سنجی تھانا کی دھرم پتنی آمیتہ جی شکھاوت انہوں نے ایک لاکھ روپے کا سیوگ کیا آپ سب ان تین شرداروں نے آدینی ہمارے چند